بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج چھے نومبر دو ہزار اکیس بڑھتے ہیں یہ جوٹی ایک سائیڈ سخت کے بعد یہ تو آلڑی اس کا دے چکا ہوں لیکن ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور نہ ہو میری جان آپ جو ہی میں اپلوڈ کروں گا پروگرام تو آپ اس کو دوبارہ سے سنیں ویسے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو وٹس ایپ پہ ایک ایک چیز کا آپ کو صحیح سمجھاؤں کہ کیا کچھ کرنا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو اس کی موشنز ختم کرنے ہیں دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو فرم آرز کیا تھا کہ اس کی ڈی ورمنگ کرنی ہے اس کے اندر ملاپیں جس کی وجہ سے یہ اس کے آنکھوں میں آنسو یا گدیں آتی ہیں یا یہ سارا ڈی ورمنگ ہونے والی ہے اس کے لیے میں نے تھنڈر آپ کو سجست کیا ہے تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو ڈی سی پی پاورڈر وغیرہ بتایا ہے کہ اس کو دیں وہ کیا ہے وہ اس لیے یہ گوبر کھانا ختم کرے کیلشیم کی بے حد کمی ہے آپ پلیز ان کو بیلنسٹ ڈائٹ دیا کریں پروگرامز میرے دیکھیں اگر آپ کو توفیق ہو اور آپ اللہ تعالی آپ کو حمد دے کہ آپ میرے ویسے تو پروگرامز اتنے زیادہ ہیں سولہ ہزار دو سو اٹھائیس تو رات کو تھے تو ابھی آج انشاءاللہ امید ہے کہ سولہ ہزار دو سو پچاس کے قریب آج ہو جائیں گے تو میری جان یہ تو چل رہا ہے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے آپ ان میں سے دیکھیں آپ اتنی پچاس تو پلی لس ہیں ان پلی لس میں جائیں آپ کو ہر چیز کا سوال کا جواب ملے گا نہ ہو تو بہت سارے ملتے جلتے لوگوں کے questions ہیں ان کے جوابات آپ کو ملیں گے اور مجھے آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ کہاں سے بھو رہے ہیں اور کیا نام ہے آپ کا پلیز جب بھی باعث میسج کریں اپنا نام اور جگہ کا نام ضرور بتائیں فی امان اللہ اور اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر رات کو اور دن کو فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں اور صبح اور اثر کی نماز میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو تمہارے اندر رات گزارتے ہیں اوپر چڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں اور ہم جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے پخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ